یقین اور بھروسہ ایک آدمی دو بہت انچی امارتوں کے درمیان دنی ہوئی رتی پر جہ رہا تھا وہ بہت ارام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوئے سما رہا تھا اس کے کندوں پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا جنہوں پر کھڑے تمام لوگ دم ساکتا کھڑے تاری تک اسے دیکھ رہے تھے جب وہ ارام سے دونوں ہمارتوں تک پہنچ گیاں تو لوگوں نے تاریوں کی بنمال کر دی اور اس کی اتری تھی اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا کیا آپ لوگ کو یقین ہے میں واپس اس رتی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا لوگ چلا کر بولیں ہاں ہاں تم کر سکتے ہو اس نے پھر پوچھا کیا آپ سب کو بروسہ ہے لوگوں نے کہا ہاں ہم تم پر شرک لگا سکتے ہیں کہنے لگا ٹھیک ہے کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کندر پر بیٹھ سکے گا میں اسے باحفاظت اسی طرف لے جاؤں گا اس کی بات سن کر سب کو سکتا سا ہو گیا سب خموش ہو گئے یقین الگ چیز ہیں تو بروسہ الگ بروسہ کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل حنا ہونا پڑتا ہے اور آج ہم اسی بروسی کی کمی ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو کر رکھتے ہیں لیکن بروسہ نہیں کر پاتے جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اسے پار پر انطلاقی اس کی بائشوں کو نامکمل کرنا کیا کبھی دنیا کی تلقیوں پر سامنے کیا موسیقا